ناظرین فائنلی ہم لوگ روانہ ہو چکے ہیں جی نتیہ گلی کی جانب اور دیکھتے ہیں وہاں کے کیا مناظر ہیں اور وہاں کی کیا اپ ڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کو دیں گے اتنی زیادہ برف نہیں ہے جس طرح جنوری کے مہینے میں ہوتی ہے لیکن یہ کہ یہ جو پہاڑ ہیں انہوں نے سفید چادر تو اوڑی بھی ہے آپ انجائے کر سکتے ہیں ادھر آ کے اگر آپ اس طرح کا موسم دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں بہت ہی حسین نظارے اس طرح ہیں کہ دوب چمک رہی ہے بڑی زبردست موسیقی ناظرین یہ ہیں جی دل فریب نظارے شام کے وقت کے زبردست خوبصورت اور سفر ہمارا رمہ دمہ ہے دس کلومیٹر ہے جی یہاں سے نتیہ گلی توہید آباد کا ایریا ہم نے ابھی گراس کیا ہے وہاں سے گزریں ہم لوگ ناظرین نتیہ گلی جاتے ہوئے آپ کو ایسے سٹال کافی ملیں گے کیا کہ ایجید ساکول جی چلی ہے اچھے چلی ہے اوکے 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 یہ بیٹھے ہیں جی باشاالہ موسیقی 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 جی ناظرین ابھی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں جی نتھیا گلی یہ بازار ہے نتھیا گلی کا اور رکھتے ہیں کسی جگہ پہ یہ دیکھیں جی اس ہم نے ہے تاج ہوتل اور کسی ہوتل کا ریویو کرتے ہیں جی دیکھتے ہیں ٹرائی کرتے ہیں اگر کوئی مناسب دکھائی دیا مناسب تو خیر سارے ہی ہیں لیکن جو ہمیں پسند آئے گا ہم تو ریویو اس کا کرائیں گے جی آپ کو انشاءاللہ ناظرین ابھی ہم لنچ بریک کریں گے یہاں ہم کھانا کھائیں گے جی تاج محل پٹاخا روزٹ یہاں دیکھتے ہیں جی کیا ملتا ہے کھانے کو اور ان کا ریویو بھی کر کے دکھاتے ہیں ادھر آپ کو کافی چائے زبردست ہر چیز ملے گی آپ کو ادھر زبردست ناظرین یہ دیکھیں جی لوگ اپنے کاموں میں مشغول کھانے تیار ہو رہے ہیں ابھی ہم بھی کھاتے ہیں دیکھتے ہیں ان کا کھانا کیسا ہے اس کا ذائقہ کیسا ہے اور یہ سامنے ریڈ اونین رازین یہ ہے جی ریسٹورانٹ اور ادھر ہم لوگ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے ملک صاحب کو لگی ہے بھوک بڑی شدد سے زور کی وہ گئیں گی اور یہ اسنات صاحب جو ہاں یہ اپنے ٹک ٹک کے چکر میں ہے لگے 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 اور یہ ویو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے نیچے ناظرین بہت ہی پرتپاک طریقے سے انہوں نے ہمارا استقبال کیا اور بہت زبردست طریقے سے انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ تعاون کیا اور کر بھی رہے ہیں تو ان کے کھانے کا ریویو کرتے ہیں پھر اس کے بعد چلتے ہیں آپ کو کچھ اور دکھاتے ہیں بلکہ کچھ اور ہوتل دکھاتے ہیں ناظرین اکرام جب ہم لوگ ادھر آئے تو ہمارے لیے سپیشل جو ہے لنچ کا بندوبست کیا گیا اس میں دیکھیں یہ دالماش ہے یہ ان کا پٹاخہ چکن ہے اور صبر ان سے بالکل نہیں ہو رہا ملک صاحب سے کیونکہ سارا دن ہو گئے ہم لوگ بھاگ توڑ کر رہے ہیں ابھی ہم دیکھیں گے جی اس کا جو ذائقہ ہے وہ کس طرح کا ہے وہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے کیوں جی ملک صاحب واقعی جی جیسا سنا تھا ایسا ہی ہے کہ میں نے آج انتاک ایسا کبھی نہیں کھایا واہ جی واہ واہ جی واہ ناظرین اکرام کھانا ابھی ہم لوگ کھانے لگے ہیں جی بہت سپیشل چیز ہے یہ پٹاخہ چکن تاچ محل یہ روٹل کا نام ہے اور بہت تعریف سونی ہم نے ان کی واہ سپائسی مزہ دار دال ماشت بھی آپ کو دکھاتا ہوں سپائسی ہے اس لئے ہم لوگ اس کو کھائیں گے روٹی کے ساتھ اب جب بھی آئیں جی نتیہ گلی ایک دفعہ یہ ضرور ہے آپ کو اچھی ہسپیٹیلٹی ملے گی سروس اچھی ملے گی انشاءاللہ آپ ناراض نہیں جائیں گے ابھی ہم کھاتے ہیں کھانا باقی باتیں ہوں گی پاعت ناظرین اگرام جہاں بھی میں جاتا ہوں کوئی نہ کوئی سبسکرائبر مجھے مل جاتا ہے یہاں جب آیا تو یہ صاحب ملے ہیں سندھ سے آئے ہیں سر اس میں گرامی آپ کا میرا دام ڈاکٹر غلامون سومرو ہے میں بنو اکل سے تعلق رکھتا ہوں ماشاءاللہ ایشیا کی سب سے بڑی اور دنیا کی بوسری کینٹ ہے بنو اکل چھامل جی جی اس کے ہم قریب رہتے ہیں اچھا ہم آئے تھے ایو بیا ایو بیا سے نتیا گلی نتیا گلی سے آپ واپس جا رہے ہیں کھانا یہیں بیکھتا ہے مزہ ہے یا کھانے کا بہت بڑا گھا تھا اچھا کھانا تھا اچھا کھانا تھا ایسٹی تھا اسپائسی بڑا تھا یوٹیب ایشت بھائی کے میں چینل دیکھتا رہتا ہوں بڑا مزہ آدمی سے انسپائر ہوا میں انسپائر ہوا آپ میں اپنا قیمتی ٹائم جاکٹر کو ٹائم کم ملتا ہے ہم بڑی مشکل سے ٹائم نکال کے ایدھر آئے آئیو بیا نتیا گلی کی طرف آئیں آپ کے گلہ دیکھ کر زندہ بات یہ میرے لئے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے جی کہ مجھے فالو کرتے کرتے ایدھر آئے اللہ آپ کو سلامت رکھیں جی ایک دفعہ میرے ناظرین کو کہہ دیں کہ میرا چینل سبسکرائب کریں آپ جو بھی دیکھ رہا ہے آپ ان کا چینل سبسکرائب ضرور کھیا کریں کیونکہ آپ کو فائدہ ہوگا شکریہ شکریہ ناظرین اکرام کھانا تو ہم نے کھا لیا اب یہاں جو انتظامیہ ہے ان سے دل کر رہے ہیں گف شپ کریں سر آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اس چکن کا نام پٹاہا کیوں رکھا ہے جی سر میرے دادا کو یہاں پہ 71 سال ہو گئے ہیں سونسی ون سال ہو گئے ہیں اچھا انہوں نے ڈائرین کا دیسی مکر دیسی گل میں سٹارٹ کیا اچھا ہمیں ابھی میرے خانے ڈیٹھ سال ہو گئے ہیں پوٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد ہم ان کے پوتے کر رہے ہیں کاربار میں کھلا ان کے پوتے کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ کراچی سے لوگ آتے ہیں پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں میں بھائی دو منٹ سمشیر پٹا کر روز کھانے کے لیے اچھا یہ اتنا ٹیسٹی ہے تو دو منٹ سمشیر پوچھ ہی کرتے ہیں یہ چیز لوگوں نہیں ملا سکتے ہیں ٹیسٹی تو بھائی ہے نرجی میں نے کھایا ہے بہت مادہ ہے جبردست تو اس کے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اس کا نام اپنے اس طرح کیوں رکھا ہے پتاخر سے مطلب کیا ہے اس کے بعد بھی اس کا ٹیسٹی جو ہے بہت زیادہ بہت زیادہ ٹیسٹ ہے یہ انیس سو اکتر سے ہم نے میرے دادا ابو نے جب سپارٹ کیا تھا یہ دیسی مرگا دیسی گی میں سپارٹ کیا تھا ایک گاڑی یہاں پہ آتی تھی صرف آفتے میں ایک گاڑی آتی تھی الحمدللہ بھی تو انشاءاللہ بھی تو لائیں گے لگی ہوتی ہیں چار منزلیں ہماری دکھولو چیزیں ماشا اللہ بھی ایک ہزار روز ہمارا روزانہ کا جاتے ہیں ناظرین اکرام جب آپ لوگ آئیں نتھیا گلی تو لازم ہی آپ ادھر وزٹ کریں مرچے تھوڑی سی تیز ہیں سپائسی ہیں جو کہ کم مرچیں کھانے والے ہیں وہ بے شک نہ کھائیں کیونکہ ہم تو پنجاب کے لوگ ہیں ہم تو کھاتے ہیں تیز مرچیں جب تک سی سی نہ کریں تو ہمیں مزہ نہیں آتا تو ابھی چلتے ہیں جی آگے اور یہ نمان صاحب میرے ساتھ کھڑے انہوں نے بہت زبردست طریقے سے جب نے آیا تو ہمارا جو ہے استقبال کیا ویلکم کیا اور اتنا بڑا انہوں نے ہمیں کھانا کھلایا جو آج اور یہ کمپلیمنٹری کر دیا یہ بھی بڑے مدہ کی بات ہے میں نے بڑی کوشش کی ان کو پیمنٹ کرنے کی اچھے یہ کیا کھیمت ہے جی چکن کی اس کی کھیمت ہے ساڑھے ساڑھے ساڑھ ساڑھ پیا اچھا کھانے کا مزہ نہ ہے پیمنٹ واپس ہی کیا بات ہے جی کھانے کا مزہ نہیں پیمنٹ واپس ایسا کوئی بھی نہیں کہ آپ کو آفر کرے گا رازین اب چلتے آگے جی دکھاتے آپ کو نتھیا گلی کے اور نظارے اور سہولتیں کیا کیا چیزیں آپ ادھر آئیں گے آپ کا استقبال کریں گے